اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم ڈیلی اسلامی نیٹورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدین سات نشانیاں ایسی کہ اگر آپ ان نشانیوں کو ان علامات کو محسوس کریں اگر آپ جانے ایسی علامات کو تو سمجھ جائیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں آپ کی دعا قبول اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے تو یہ سات نشانیاں آپ کی ظاہر ہوں گی سب سے پہلے ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم انسان ہیں نا ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں ہم ایک دفعہ دعا کرتے ہیں دو دفعہ دعا کرتے ہیں تیسری دفعہ دعا کرتے ہیں چار پانچ دفعہ دعا کرتے ہیں یا ایک دو دن لگاتار دعا کرتے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بے صبرے ہو جاتے ہیں ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی ڈی ساٹھ ہو جاتے ہیں کہ کیوں نہیں ہماری دعا پھر مختلف مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی کیا مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ تو دیکھیں کہ آپ پیغمبروں کے آپ کسے پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر پیغمبروں کی دعائیں کتنی لیٹ اللہ تعالیٰ نے قبول کی وہ معصوم پیغمبر جو گناہوں سے بالکل پاک ہر کسی برائی سے پاک لیکن ان کی دعائیں کتنی اللہ تعالیٰ نے لیٹ قبول کی حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کموے میں پھینکا ان کے جو والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعائیں اتنے زیادہ کی اتنے زیادہ روئے کہ ان کے آنکھوں کی روشنی چلی گی لیکن ان کی دعا کتنی لیٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملایا اپنے بیٹے سے لیکن کتنے عرصے کے بعد اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بھی بنا دیا تو دیکھیں کہ یہ ان کی دعا قبول ہوئی لیکن کتنی لیٹ ہوئی لیکن انہوں نے صبر جو ہے وہ نہیں چھوڑا اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے کتنے دن رکھا تو وہاں پر ان کی دعا کتنے کافی دنوں کے بعد قبول ہوئی اسی طرح پیغمبر نوح علیہ السلام جب ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی جب ان کی قوم کی طرف اللہ کا عذاب آیا تو اس وقت کتنے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اسی طرح مختلف پیغمبروں کی دعائیں کتنی لیٹ قبول ہو لیکن انہوں نے دعائیں کی اسی طرح اولاد کے لئے بھی کتنے پیغمبروں نے دعائیں کی اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں انہوں جا کر اولاد نرینہ عطا فرمائی اسی طرح دعا جو جب قبول لیٹ ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نہیں دعا قبول ہوگی دعا مسلسل مانگتے رہنا ہے دفع ایسا ہوتا ہے کہ جائن ماز پر بیٹھے ہیں اور نماز کے بعد اچانک سے آپ کے نر رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یا جسم میں ایسے کپ کپی سی تاری ہو جاتی ہے ایک دو سیکنڈ کے لیے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی دعا قبول ہوگی ابھی ابھی آپ کو مانگنے کی ضرورت ہے دعا قبول یا آپ بات دفعہ ویسے ہی بیٹھے ہو اچانک انسان کا ایسے جسم میں کپ کپی تاری ہو جاتی ہے سمجھ جائے کہ وہ وقت ایسا ہے کہ دعا قبول ہوگی اس میں یہ آپ کو اشارہ ملا ہے کہ اس ٹائم ابھی آپ دعا مانگیں آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ جو لوگ حج اور عمرہ کیلئے جاتے ہیں جب پہلی بار خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں یا روزہ رسول کو دیکھتے ہیں تو ایسے جسم میں کپ کپی تاری ہو جاتی ہے صرف ایک یا دو سیکنڈ کے لیے تو وہ جو قیفیت ہے اس ٹائم انسان کی دعا قبول ہوتی ہے یہ نشانی ظاہر ہو تو سمجھ جائے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی نمبر دو پر جو انسان دعا کرتے ہوئے بے اختیار ایک تو ہوتا ہے جان بوجھ کر رونا کہ آپ کسی تکلیف میں ہیں کسی آزمائش مصیبت میں ہیں تو آپ جان بوجھ کر رو رہے ہیں اللہ تعالی کے سامنے لیکن بے اختیار آپ کا کوئی یعنی آپ سوچ نہیں رہتے کہ میں نے رونا ہے لیکن بے اختیار آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کی وہ دعا قبول ہوگی نمبر تین پر مسلسل کسی دعا کے ہدایت ملنا آپ دعا مانگ رہے ہیں ایک دفعہ دوبارہ آپ کا دل کرے گا میں دوبارہ مانگوں اب لیلہ تلقدر میں اگر آپ نے کبھی کوئی دعا مانگی تو تحجد میں دوبارہ دل کرے گا میں دوبارہ مانگوں پھر ہر نماز کے بعد دل کرے گا پھر بعض دفعہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ویسی گھر میں اچانک سے خیال آئے میں یہ دعا مانگ لو تو مسلسل دعا کے ہدایت ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمت ہے اور یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرنا چاہتا ہے آپ دعا مانگیں نمبر پانچ نمبر چار پر کہ آپ اچانک سے بیٹھو اچانک سے آپ اللہ کو یاد کر کے اچانک سے یا کوئی بھی آپ کو پریشانی یا مسئیبت ہے تو اچانک سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یا کسی تکلیف کی وجہ سے یا کسی دکھ کی وجہ سے تو سمجھ جائیں کہ یہ آنسو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ روئیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرنا چاہتا ہے نمبر پانچ پر کہ جب بھی دعا مانگتے ہیں تو دعا کے درمیان ایک عجیب سا سکون تاری ہو جاتا ہے تو وہ جو سکون ہے وہ وہی لوگ اس کی لذت محسوس کر سکتے ہیں کہ جو دعا صحیح طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص ہو کر بلکل خلوص کے ساتھ مانگتے ہیں وہ جو قیفیت اور سکون ہے تو وہ انسان جب دعا مانگتے ہیں آپ کبھی دیکھئے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے بعد دفعہ آدھ آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ دعا مانگتے ہو مجھے کتنا ٹائم ہو گیا ہے انسان سوچتا ہے کہ شاید مجھے دو تین منٹ ہوئے لیکن بعد دفعہ کتنا کتنا ٹائم پونہ پونہ گھنٹہ گزر جاتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتا کہ یہ ٹائم کیسے وہ سکون ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آپ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کے امنے سامنے ہوتے ہیں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ عجیب سے سکون ہوتا ہے سمجھ جائیں کہ اس طرح آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے اللہ تعالی کی خاص رحمت آپ پہ ہو رہی ہے اسی وجہ سے سکون تاری ہوا ہے نمبر چھے پر کسی بھی مقصد ہے کوئی بھی مقصد آپ حاصل کر رہے ہیں مثال کی طور پر کسی کو اولاد چاہیے تو ایک دل کے اندر تڑپ ہے تو کہ آپ کو اولاد نارینا چاہیے اور آپ کوئی بھی یعنی کسی کو جواب چاہیے یا کسی کو کوئی بھی اپنے کوئی بھی کسی بھی مقصد کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اس میں ہی ہوگا کہ آپ کو اچانک آدھی رات کے وقت تحجد کے ٹائم آپ کی آنک سہری کا جو ٹائم ہے ویسے اگر رمضان المبارک نہ بھی ہو تو تب بھی آپ کی اچانک آنک کھلنا اس وقت شروع قبول کرنا چاہتا ہے اب آپ ایسا کریں کہ اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہوں اور جا کر اللہ تعالی سے دعا مانگیں اللہ تعالی آپ کی دعا کو انشاءاللہ تعالی قبول کریں گے اور آگے نمبر سات پہ کہ آپ جو دعا مانگ رہے تو آپ کو زیادہ یعنی دعا مانگنے کا دل کرے گا بار بار دعا مانگنے کا دل کرے گا بار دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی کوئی بھی مقصد آپ کی ذہن میں نہ نہیں ہوگا یعنی کوئی بھی مقصد ذہن میں نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو دل کر رہے کہ آپ اللہ تعالی سے جا کر دعا مانگیں اللہ تعالی کے سامنے ہاتھ اٹھائیں تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ اس ٹائم آپ جو مانگیں گے اللہ تعالی آپ کو ضرور عطا کرے گا تو یہ سات نشانی ہیں ان میں سے کوئی بھی ظاہر ہو تو سمجھ جائیں کہ آپ کی دعا قبول ہونے والی ہے اور بے حساب مغفرت مانگیں اور تمام مسلمانوں کے لئے دعا مانگیں اور مجھے بھی اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ